بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ صاحب میری دعا ہے کہ آپ سب جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں ہمیشہ خستے مسکراتے رہیں جو بھی کوئی پریشان ہے اللہ پاک ان کی پریشانیوں کو دون فرمائے اور ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے بے اولاد ہیں اللہ پاک صاحب کو اولاد دے آمین سم آمین تنسین ایک دعا کے ساتھ آج کے ویلوک کا کرتے ہیں آغاز تو آج ہم بہت زیادہ خوش ہے کیونکہ آج سب کے ساتھ کی وجہ سے آج ہمارے پچاس کے سبسکرائبر مکمل ہو گئے ہیں آج سب کا دل سے شکریہ ابھی ہم سب تیار ہو کر بیٹھے ہوئے آج سب کا خاص طور پر شکریہ ادا کرنے کے لئے اور آج ہماری پارٹی بھی ہے پچاس کے سیلیبریشن پارٹی تو ابھی ہم سب سے ملتے ہیں اور سب کے جذبات کا جائزہ لیتے ہیں ابھی سب کتنے زیادہ خوش ہیں اسلام علیکم آپ سب کا بہت شکریہ جو کہ ہمارے پچاس کے سسکرائبر مکمل ہو گئے ہیں السلام علیکم بہت شکریہ السلام علیکم جی آپ سب کا بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے جی ہمارے آپ نے پچاس ہزار سسکرائبر مکمل کروا دیئے تو آگے بھی امید کرتے ہیں کہ اسی طرح آپ ہمارا ساتھ دیں گے تو آج ہم بہت زیادہ خوش ہیں اس وجہ سے کھانے پہنے والی چیزیں تو ہم نے نہیں رکھی لیکن ہم سارے تیار ہو کے بیٹھ گئے اور آپ سب کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آج ہماری پارٹی کا طریقہ تھوڑا سا الگ ہے کیونکہ رمضان شریف ہے پھر افتاری سے پہلے پہلے بندہ کچھ کھا پی نہیں سکتا لیکن شکریہ تو ادا کر سکتے ہیں آپ کا بلکل فاطمہ سلام کرو فاطمہ بھئی نئے کپڑے پہن کے بیٹھ ہوئی ہے اور ہار پرس ہیں فاطمہ تو بہت پیاری لگ رہی ہے سلام کرو آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ میری بہت شکریہ بہت شکریہ ہاں جی فاطمہ آنٹی کو سلام کرو فاطمہ اچھی بچے میرا کہنا مانتی ہے پھر میں نے آپ کو تیار نہیں کیا فاطمہ فاطمہ مجھے کہتی آپ ہی مجھے تیار کرو پھر میں ویڈیو بناوں گی میں نے کہا ٹھیک ہے شکریہ ادا کر شکریہ ادا کرو شکریہ ادا فاطمہ کو نہ صحیح کہنا نہیں آتا نا اسی لئے اب فاطمہ چوتھے سال میں لگ گیا نا امی جی چار سال نہیں ہوگی پنیوے سالیں جا رہی ہے چار سال نہیں ہوگی ہے تو پانچوے سال میں جا رہی ہے صحیح ہے اچھا اب اس کو سکول میں بھی داخل کروانا ہے بڑی مستیاں کرتی ہے کبھی کبھی تو ہمارا کہنا بھی نہیں مانتی جب پانچ سال کی ہو جائے گی نا تو پھر سکول میں داخل کروائیں گے کیونکہ پہلے ہم لے کے گئے تھے سکول میں اس ٹیپ چار سال کی بھی نہیں ہوئی تھی انہوں نے کہا تھا کہ جب پانچ سال کی ہو پھر لے کے آنا ہاں جی اب یہ چار سال مکمل ہو گئے اور پانچوے سال میں جا رہی ہے تو جب یہ پانچوے سال مکمل ہو جائے گا پھر اس کے بعد ہم اس کو لے کے جائیں گے ہاں جی اور آئی تایابو نے بھی اپنی نئے پگڑی پینی ہوئی ہے نئے کپڑے تایابو جی آج اٹھائیس روزہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ صرف کل کا روزہ بنے اور پر سوئید بن جائے کتنا پیارا دین ہے کوئی بات یاد کریں روزہ لگا ہو آپ کو ہاں جی ہم اندر بیٹھے ہوئے پنکھا چلا کر یہ ہمارا برامدہ کچھا ہے تو تھنڈا تھنڈا لگتا ہے اسی لئے آج سارے در بیٹھوں درخت ہے نا اس کے دروازے کے آگے درخت سارے اوپر آئے ہوئے ہیں تو پیچھے بھی کمرہ ہے پڑوسیوں کا تو جو ہمارا یہ کمرہ ہے برامدہ ہے یہ تھنڈا رہتا ہے تو اوپر ہمارا فین چل رہا ہے یہ ہمارا اس ہی ہے ہاں جی اور ابھی اس کو ہم نے دویا بھی نہیں ہے بالکل کالا ہوا پڑا ہے کیونکہ ساری سردیاں کیونکہ سردیاں ساری ہم کسی کمرے میں آگ جلاتے ہیں اور ادھر ساری چارپنیاں لگا لیتے ہیں ادھر ہی سوتے ہیں ادھر ہی کھاتے ہیں ادھر ہی پیتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا سب سے بیسٹ کمرہ ہے ہاں جی اس پنکے کو ہم نے دونا ہے تو ہم نے کہا اید کے تھوڑے سے دن رہ گیا بندے کو روزہ ہوتا ہے تو پھر کام اتنا ہوتا نہیں ہے میں نے کہا چلو بھے اید کے بعد دولیں گے پہلے روزے رکھ لیں اللہ پاکی عبادت کر لیں پھر ساری زندگی بندے نے کام ہی کرنے ہیں سال بعد روزے ہم نے روزے کس ماں تا رہے ہیں نصیبان چوندے ہیں چلو آگے ہیں اپنے نصیبان چوندے ہیں شکر الحمدللہ روزے رکھتے ہیں مر باقی کام ہوندے ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے اور بھائی آپ کے لئے کمنٹ آیا تھا آپ نے جواب نہیں دیا بھی تک کونسا اللہ پاک آپ کے نصیب اچھے کریں ہاں جی آمین آمین جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب اچھے کریں انشاءاللہ آپ سب دعا کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا جدر ہمارا لیکھ نصیب ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر سے بہتر دے گی ہاں جی آمین اور منیر بھائی آپ بھی سوست ہو کر نہ بیٹھیں آپ کے لئے بھی کمنٹ آئیں وہ کہہ رہے ہیں منیر بھائی بہت خوش ہے منیر اس وجہ سے سوست رہتا ہے کیونکہ اس کی طبیعت خراب رہتی ہاں جی سارے ڈاکٹروں سے ہم کل ایک کمنٹ بھی آیا تھا کہ منیر بھائی کو اچھے سے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں اور اچھے سے ڈاکٹر سے اس کو چیک کروائیں ہاں جی تو کافی سارے ڈاکٹروں سے ہم نے دوائی لے لیے اور لے بھی رہے ہیں لیکن کوئی سمع ہی نہیں آ رہی کہ ان کو بیماری کیا یا ان کو روگ لگا ہوا ہے شاید میری جلدی کار دیں یہ بات تو نہیں ہے میری جلدی کار دیں باقی دوائی تو ہم نے سب اپنی کروال یا اپنی کوشش پت کر لی ہاں جی نہیں 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 بہت باتیں کرتا ہے بھائی ہماری آپس کی باتیں ہوتی جب ہم کٹھے ہوتے نا دونوں اکیلے تاب ہماری بہت باتیں ہوتی ہم کسی کے سامنے نہیں کرتے ہاں جی تو تایہ ابو کے لیے بھی ایک کمنٹ تھا آپ جواب دینی خارش تھا ہاں جی خارش کا میں نے خارش بڑی ہے کوئی کسے میں پتا ہو دس دے دوائی ہاں جی تایہ ابو کو ابھی بھی دوائی بتانی ہے تایہ ابو نے بہت ساری دوائیاں کروائی ہیں جو بھی بندہ بتاتا ہے وہ دوائی لے کے آ جاتے ہیں ابھی آپ کو بھی کہہ رہے ہیں نا مجھے دوائی کوئی بتائیں ہاں جی پیچھے آپ بتا دیں گے تو وہ دوائی لے کہ آج ایک دن استعمال کریں کہ دوسرے دل چھوڑ دے گے ہم تایہ ابو سے کہتے ہیں ہاں جی ایک بندے کی ایک ڈاکٹر کی مستقل بندہ دوائی استعمال کرے اس طرح کہتے ہیں پیچھے امام کے اللہ و اکبر جس طرح وہ کروائے اسی طرح کرنا ہوتا ہے یقین ہوتا ہے یقین نہیں ہوتا نا اسل میں بہا آپ کو اس وجہ سے وہ دوائیاں پھر استعمال کر کر کے تو کبھی کسی کی دوائی استعمال کر لگی کبھی کسی کی استعمال کر لی اس وجہ سے پھر کام نہیں ہوتا مکمل ہاں جی اللہ شبات اللہ کرسکتہ کوئی ڈاکٹر چنگا ہو سی جن دینا ٹھیک ہو جاتی دوائی نہ ہان جی مجھے پہ یقین کریں میں ان کو دوائی جاتا ہوں مکمل ٹھیک ہو جائیں آپ اپنے لئے دوائی لیں تایابو کو نہ دیں آپ کو ٹھیک ہو پہلے تایابو کہہ رہے ہیں ان کو ٹھیک کروں گا لیکن خود بیمار ہے ہاں جی یہ ہمارے بزرگ ہیں لیکن ان سے زیادہ یہ کام جور ہم دوائیاں تایابو کو اتنی ہم نے لے کر دیں ہیں کتنے ڈاکٹر ہنے جانے گنتی میں نہیں ہیں انہیں ڈاکٹروں کے پاس گیا لیکن فرق ذرا بھی نہیں پڑ رہا تایابو کو باقی اللہ پاک شفا دے آپ سب بھی دعا کیجئے گا اب آخری علاج ہے جو امی جی بتا رہی ہیں کہ نیر پر لے کر جاتے ہیں کسی نے بتایا کہ نیر پر نہ آئیں تو اس سے بھی خارج جو نہ ٹھیک ہو جاتی ہے ایک اور ہماری سسٹر کا کومنٹ آیا ہوا تھا جو کہہ رہی تھی کہ آپ نے نیاز کی ہے تو لوگوں کو دکھایا ہے اس کا جواب امی جی دیں فرق دکھایا اللہ پاک ہار نتفیق بھی دے بھی تردل بھی چل اللہ پاک جذبہ پیدا ہو بھی بھائی ہار کوئی اللہ درات دے بھی پھر میری دی تاں بکھایا ہے نہیں تا میری بہن میری یہ دنیا بہن آؤ اسی تاں ڈرنے آئے اللہ پاک تو اسی کسی نو تاں گلو نہیں آنے آئے کوئی گال لی نہیں کرنے آئے او جانے نہیں انو چنگی گال لگی میری بہن بھائی کیوں انو بکھایا چلو بہن اسی اگاں واسطے نہیں کوئی بکھائیں دے سسٹر ہمارا کوئی غلط مقصد نہیں تھا ہم نے تو بس ہمارا کوئی غلط مقصد نہیں تھا ہمارا صرف اتنا مقصد تھا کہ ہماری ویڈیو دیکھ کے یا ہم دیکھ کے ہمارے خائرات صدقہ دیکھ کے لوگوں میں جذبہ آئے جنون آئے یہ لوگ اللہ کی راہ میں خرش کریں ہمارا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا کہ اپنی عبادت کو ضائع کرنا بلکل ایک نیت ہوتی ہے آپ کی ریاکاری والی آپ لوگوں کو لکھاتے ہیں تو ایک نیت ہوتی ہے آپ کی دوسروں میں جذبہ پیدا ہو تو ہمارا یہ وہ نیت تھی نیت کا بدلہ اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے بلکل ایسا ہی اور امی جی ایک اور سسٹر ہماری پوچھ رہی تھی کہ میری دو بہنیں جو ہے نا وہ ویڈیو میں کیوں نہیں آتی فاطمہ کی امی تو آتی ہے وہ دونوں کیوں نہیں آتی اس کا بھی آف جانت ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی گئی ہے تو ہون جتنے دے اندھو کوئی سارا ریا اندھی اندھو نینان کوڑ ہے جتنے دے کوئی اندھو سارا ریا تو گھرے را سید جیسر کوئی سارا نہ ہویا موڑا آجا سی لیکن اندھو خرچہ خرچہ دیندہ ہے ہاں انجی اپنے کوڑ بھی آوے ہیں ساڑھے کوڑ بھی میری دی آوے ہیں اندھو خرچہ پتھا دیتی رکھدہ ہے لیکن ساڑا دین نہیں آندا جو ہماری سیسٹر ہے ختیجہ سے بڑی اس کا یہ ہے کہ جو اس کا میاں وہ کام کرتا ہے تو وہ پھر گھر میں اکیلی ہوتی اس کا سسرال والا تقریبا سسرال والا ساس اور سسر نہیں ہے اور ان کے کوئی اور دیورانی بھی نہیں ہے تو اس وجہ سے وہ پھر ہمارے پاس ہی رہتی ہے تین چار میں نے ہمارے پاس رہی ہے ابھی اید کے لیے صرف گھر گئی دو تین دن کے لیے اید کے بعد شاید واپس آ جائی ہے ہاں جی دیور جیٹ ہیں بھی بھائی لیکن وہ سب اپنے اپنے گھر والے ہیں اپنے گھر والے ہیں اپنے اپنے مینات مزدوری پر نکلے ہوئے ہاں جن کا جن کے مسلم کے آپس میں جو ایک فیملی ہوتی ہے نا وہ پھر اکٹھے رہتے ہیں ہاں جو اکٹھے نہیں رہتے وہ اپنے مینات مزدوری جدھر جدھر بلکل ایسا ہی ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہم سارے کٹھے رہ رہے شاید آنے والے دلوں میں کسمت کی کیا بات ہوتی ہے ہاں جی کسمت کیا کرے گی کسمت اللہ پاک ایسا ہی رکھے اکٹھا اتفاق میں برکت ہے کیا گیفٹ ہے یہ رنگ اچھا بہت پیاری پھر مجھے پینا بھی دو امی جی اس کو انگلیش میں رنگ کہتے ہیں بھائی ہم دس دس پڑے ہو تو پھر کیا فائدہ جو انگلیش ہمیں آتی وہ تو بولنے دے آپ لوگوں تو انگلیش آتی نہیں ہے تو ہمیں بھی نہیں بولنے دے نہیں اللہ کرے ہمیں ایسی بھا بھی ملے جو سولہ پاس ہو آپ کے ساتھ انگلیش میں بات کرے پھر آپ کو سمجھ نہ لگے بھائی انگلیش میں آپ کو کچھ کہتی رہے سمجھ ہی نہیں آئے گی چلا بھائی آپ پیناو مجھے میں میں ٹرائی کروں گا کیونکہ میں لے کیا ہوں آپ کے لئے ٹرائی کروں گے لڑکیوں کے لئے آپ کو پوری نہیں ہے میرے ہاتھ میں پیناو اس میں پوری آئے گی چلا بھائی دیکھیں میری رنگ کیسی لگ رہی ہے امی جی ہماری باتوں باتوں میں ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے چلو بھائی آپ کمنٹ شامل کر لیتے ہیں آج کے جو ہمارے دعا کے لئے کمنٹ ہے اس میں سب سے پہلے ہماری ایک سسٹر ہیں وہ کہہ رہی ہیں میری بہن شکیلہ کے لئے دعا کریں اللہ ان کو لمبی زنگی والی اولاد ہے اس کے بعد ایک اور سسٹر ہیں وہ کہہ رہی ہیں میرے لئے دعا کریں اس کے بعد ماجبین اللہ پاک اولاد ہے اور وہ سسٹر سب کو سلام دے رہی ہیں تو امی جی آپ ان کا جواب بھی دیں اللہ علیکم السلام اس کے بعد ہماری سسٹر ہیں سبا وہ کہہ رہی ہیں میرے بیٹے کا نام خزیفہ ہے دعاوں میں یاد رکھنا اس کے بعد عائشہ سسٹر ہیں وہ کہہ رہی ہیں امی جی اور فاطمہ سے دعا کروانا اس کے بعد پھر عائشہ سسٹر ہیں وہ کہہ رہی ہیں دعا کرنا اللہ میرے دل کی خواہش پوری کرے اس کے بعد ایک اور سسٹر ہیں وہ کہہ رہی ہیں دعا کرنا اللہ مجھے بیٹا دے اس کے بعد ایک اور سسٹر ہیں وہ کہہ رہی ہیں اللہ میرے بیٹے کو نیک حدایت دے دعا کرنا اس کے بعد سارا وہ کہہ رہی ہیں دعا کرنا اللہ میرے اچھے نصیب کرے اس کے بعد ایک اور سسٹر ہیں وہ کہہ رہی ہیں سب مل کر دعا کریں اللہ مجھے صحت دے آمین سسٹر اس کے بعد ایک اور سسٹر ہیں انجم انڈیا سے وہ کہہ رہی ہیں فاطمہ اور امی سے دعا کروانا اللہ میری دل کی خواہش پوری کرے اس کے بعد ایک اور سسٹر ہیں وہ کہہ رہی ہیں میرے لئے دعا کرنا اللہ میرے نصیب اچھے کرے اس کے بعد ہمیرہ افاق دبائی سے وہ کہہ رہی ہیں امی سے خاص دعا کروانا اللہ میرے شور کو کام یاب کرے اور ہمیں اولاد دے اس کے بعد ایک اور سسٹر ہے وہ کہہ رہی ہیں میرے لئے دعا کرنا میں ٹھیک نہیں رہتی اس کے بعد علی شاہ وہ کہہ رہی ہیں میرے لئے دعا کرنا اللہ اولاد دے میں پریگنٹ ہوں اس کے بعد ہماری سسٹر ہے سیر جعفر وہ کہہ رہی ہیں میرے لئے دعا کرنا اللہ اولاد دے اس کے بعد سسٹر ہیں وہ کہہ رہی ہیں شکیلہ وہ کہہ رہی ہیں امی جیسے کہنا میرے گھر والوں کے لئے دعا کریں اور میری امی کے لئے امی سے خاص دعا کرو امی آپ ان کی امی کے لئے بھی دعا کریں اور ان کے تمام گھر والوں کے لئے بھی دعا کریں اللہ پاک ان کو خوش رکھے اللہ پاک نیک مہینے دست کے اللہ پاک ان جو دل دکھوے اللہ پاک ان کے پوری کرے اللہ پاک ان کے پوری فیملی کو کچھ رکھے اس کے بعد ہمارے سسٹر ہیں سنو برو کہہ رہی ہیں دعا کرنا اللہ میرے نصیب اچھے کرے اس کے بعد سسٹر ہیں فائزہ گلزار وہ کہہ رہی ہیں دعا کرنا اللہ مجھے کام یاب کرے اس کے بعد ایک اور سسٹر ہیں وہ کہہ رہی ہیں میرے لئے دعا کرنا اللہ ہمیں اپنا کر دے اس کے بعد ہمارے سسٹر ہیں وہ کہہ رہی ہیں میرے شامی کے لئے دعا کرنا اللہ پاک اسے پیپروں میں پاس کرے آمین سسٹر ان کا بیٹے کا نام ہے سمی اللہ سمی اللہ بھی کال لکھا تھا تو پیار سے شامی کہتے ہوں کہ جیسے ہم سمی اللہ اور سیم علی کہتے ہیں میں اس کے بعد ہمارے سسٹر رازیہ وہ کہہ رہے ہیں میرے لئے دعا کرنا میرے سر میں درد رہتا ہے اس کے بعد ہمارے سسٹر اتیکہ وہ کہہ رہے ہیں دعا کرنا اللہ مجھے صحت دے اس کے بعد ایک اور سسٹر ہے وہ کہہ رہی ہیں دعا کرنا میں ٹینتھ کلاس میں ہوں اللہ اچھے نمروں سے پاس کرے اس کے بعد ایک اور سسٹر ہے وہ کہہ رہی ہیں دعا کرنا میری شادی کا کوئی ذریعہ بن جائے اس کے بعد ہمارے سسٹر ہے میں بھی شوکہ رہی ہیں دعا کرے اللہ مجھے اولاد دے اس کے بعد ہمارے سسٹر ہے ہما وہ کہہ رہی ہیں امی جی کو سلام دینا اور میرے لئے دعا کرنا میرے پاس اولاد نہیں ہے تو امی جی آپ ان کا جواب دیں ہما سسٹر کا اللہ پاک انہوں نیک بچے دے ہوئے تصونے دے ہوئے زندگی آ گら ہوں آپ کو سلام بھی دے رہی ہیں تُن کا جواب اس کے بعد میرے سوڑے نغمہ انڈیا سے دعا کرنا میرے بیزنس چل جائے اس کے بعد میرے سوڑے تصمیع مریم میرے لئے دعا کرنا میرا بھی کومنٹ شامل کرنا اس کے بعد میرے سوڑے دعا کرنا میں بیمار ہوں اس کے بعد ایک ایک اور سوڑے میرے لئے دعا کریں میں بہت تکلیف میں ہوں میرے لئے ضرور دعا کرنا اللہ پاک آپ کو شفاہ دے سسٹر اس کے بعد ہمارے سسٹر ہیں علینا وہ کہہ رہی ہیں میرے لئے امی سے دعا کرویں تو اس کے بعد ہم ایک اور سسٹر ہیں ان کی بیٹی کا نام ہے ایما وہ کہہ رہی ہیں دعا کرنا دعا کرنا کہ اللہ اس کو تحر دے اور ہمارے رزق کے لئے بھی دعا کرنا اس کے بعد ہمارے سسٹر ہیں انیلا وہ کہہ رہی ہیں دعا کریں اللہ مجھے اولاد دے اس کے بعد ہمارے سسٹر ہیں سارا اللہ پاک ان کو اپنا گھر دے اس کے بعد سسٹر ہیں لبنا وہ کہہ رہی ہیں میرے لئے دعا کرنا اس کے بعد ہمارے بھائی ہیں ابو بکر شہزاد موسن بھائی حیدر بھائی اللہ پاک ان سب کو بھی خوش رکھے تو اب اس سب کے نام شامل ہوگئے اب ہم دعا کرتے ہیں سالہ فاطمہ ایسے کرو ہاتھ یا میرے پیارے اللہ آج میری دعا ضرور قبول کرنا آپ کو آپ کے رب ہونے کا واسطہ آپ کو آپ کے کریم ہونے کا واسطہ اور آپ کو آپ کے رحیم ہونے کا واسطہ یہ میرے بیان بھائی جو میری دعا سن رہے ہیں یہ میرے بہت ہی پیارے ہیں ان کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے انہیں ہر دکھ تکلیف اور پریشانی سے بچانا انہیں ہر ناغانی آفات اور بیماریوں سے بچانا انہیں آگے بڑھانا اور ترکھیاں دینا انہیں جتنے دریزات سے امیدیں ہیں اس سے زیادہ ان کی مدد فرمانا ان کی زندگیوں میں اجالے بڑھنا نصیب اچھے کرنا اور ہر بے اولاد کو اولاد دینا آمین سمامی چلو فاطمہ آسے کرلو ہاتھ آپ سب بھی کومنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھئے گا ہو سکتا ہے کسی کا ذکر ہماری دعا قبول ہو جائے تو پھر آج کی ہماری ویڈیو یہاں تک تھی امید ہے کیا سب کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے گا پھر ملتے ہیں اگلے ویلوگ کے ساتھ تب تک لی اجازت دیں اپنا بہت خیال رکھئے گا اور ہمیں بھی دعا میں ضرور خیال رکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ